اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ائر فرائر لے لیا ہے یہ ہم گئے تھے گروسری شاپنگ کے لیے ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا لینے کا لیکن یہ دیوالی آفر چل رہا تھا تو یہ ہمیں اچھا لگا تو ہم نے لے لیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا نہیں تھا اسے یہ کیسا ہے بس باکس پہ جو بنا تھا وہی دیکھا تھا تو میں نے باتے ہی بس اوپن کیا یہ دیکھیں یہ ٹیپ لگا تھا اور یہ نکل نہیں رہا تھا اس لیے میرا بیٹا ہس رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ یوز کرنا نہیں آتا لے لی ہیں کوئی بھی چیز ہو تو اسے پہلی بار جب یوز کرو تو اسے سیکھنا پڑتا ہے کچھ بھی ہو اور پھر یہ نہیں نکل رہا ہے یہ بھی میں نہیں نکال پا رہی تھی ایسے تو میں نے نکال کے دیکھا تھا لیکن مال میں جب ہم کبھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لیکن یہ اس کا بگٹ جو ہے اسے کبھی نہیں نکالا تھا تو اس لیے تھوڑا مشکل ہوئی اور یہ دیکھیں یہاں سے اس کو پریس کر کے ایسے نکالنا تھا بہت ہی ایزی یہ نکال جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا لیکن فرس ٹائم تھوڑا مسئلہ ہوتا ہی ہے نہیں پتا رہتا تو یہ کافی بڑا ہے یہ 6.5 لیٹر کا ہے اس مٹھوڑا سیجھ ہنڈیٹ ہے برانڈ آئیکون ہے تو اب میں یزی کروں گی پھر دیکھیں ہوں کیسا ہے تو میں نے سوچا چلو پہلے مچھلی ہی بیک کرتے ہیں اسے یوز کرنے کے لیے بھی تو سیکھنا ہی پڑے گا تو مچھلی ہی بیک کر لیتے ہیں تو میں نے آدھا چمچ ادھرک لیسون کا پیسٹ لیا ہے 1 4th ہلدی پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر یہ تھوڑا سا کالا نمک ہے لال میرچ ڈال دیں گے اپنے ٹیسک کے حساب سے 1 4th ہلدی چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ زیرہ پاوڈر آدھے نیبو کا رس سفید نمک ڈال دیں گے 1 چمچ تیل ڈالیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے ہم مچھلی پہ اچھے سے لگا دیں گے مچھلی کی اسکین میں نے نکلوا دی ہے اسکین نہیں رہتی تو یہ آرام سے دھلنے میں آسانی ہوتی ہے مسالہ لگا کے اسے ہمیں دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ آدھا گھنٹا جیسے آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو اور پھر ہم اسے بیک کر لیں گے اب چلیں بسم اللہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے اسے ہمیں پہلے پری ہیٹ کرنا ہے تو میں پانچ منٹ پری ہیٹ کروں گی اب مجھے پتہ نہیں ہے اسے کیسے چلاتے ہیں وہ بک میں لکھا تھا جو اس کے ساتھ بک ملتی ہے اس میں لکھا تھا پانچ منٹ پری ہیٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ اسٹیل باڈی ہے اچھا ہے لیکن میری فیملی کے حساب سے تھوڑا زیادہ بڑا ہے سکس پوائنٹ فائیف لیٹر کا ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا زیادہ بڑا ہے لیکن خیر کوئی نہیں اس کا وارڈ زیادہ ہے تو مجھے صحیح لگا اور پرائز بھی اچھا مل گیا تو ہم نے لے لیا ڈال کے ہم اس میں پشھ رکھ دیں گے اور ابھی ہم اس کا ٹمپریچر اور ٹائمنگ سیٹ کر دیتے ہیں مجھے صحیح سے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی دیر میں ہوگا تو ٹمپریچر میں نے اس کا 180 رکھا ہے اور ٹائمنگ 1920 کر رہی ہوں دیکھتے ہیں کیسے بیک ہوتی ہے فرس ٹائم ہے تو سیکھنا تو پڑے گا ہی اندازہ نہیں ہے اور یہ آٹو کٹ آف ہے تو جب زیادہ ہیٹ ہونے پہ لائٹ اس کی آف ہو جاتی ہے تو دس منٹ میں ہی لائٹ آف ہو گئی تھی تو مجھے لگا یہ بیک ہو گئی ہے پھر میں نے نکال کے چیک کیا تو یہ ابھی بلکل بھی نہیں ہوئی تھی تو پھر سے میں نے اسے لگا دیا اور یہ 20 منٹ کے بعد ہی میں نے اسے پلٹا ہے اور یہ دیکھیں پلٹنے میں اس کی منڈی نکل گئی کیونکہ یہ زیادہ بیک ہو گئی ہے تو اسے پلٹ کے ہم پھر سے بیک کریں گے تاکہ یہ اوپر سے بھی سیکھ جائے دیکھیں اسے ہم پھر سے لگا دیں گے اور اس بار میں نے ٹائمین پندرہ منٹ ہی کیا ہے باقی یہ دس منٹ میں ہی آرام سے ہو گئی مجھے پتہ نہیں تھا ورنہ اس کا ٹمپریچر مجھے دو سو کرنا تھا اور یہ دس منٹ میں اچھے سے بیک ہو جاتی کیونکہ مسلی کافی زیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو اسے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس یہ آنچ اس کی تیز ہونی چاہیے تو اسی طرح اس کا ٹمپریچر ہمیں زیادہ رکھنا تھا خیر کوئی بات نہیں منڈیس کی ایلگ ہو گئی ہے تو اسے بھی جوڑ دیں گے اور آپ لوگ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ